جب راج کپور نے اپنے کریئر کی سب سے بڑی فلم منائی اور فلم نے انہیں برباد کر دیا راج کپور لمبے سمیہ سے ایک فلم پلان کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ 1949 میں آئی انداز کی طرح ہے اس فلم میں بھی ان کے ساتھ نرگس اور دلیپ کمار کام کرے یہ لیٹ ففٹیز کی بات ہے مگر اب ان تینوں کی سچویشن بدل چکی تھی نرگس اب راج کمار کے ساتھ نہیں تھی دلیپ کمار اس فلم میں کام کرنے کو تیار تو تھے مگر انہوں نے ایک شرط رکھی شرط یہ تھی کہ فلم میں فانل کٹ کی ایڈیٹنگ ان کے حساب سے ہوگی ایڈیٹنگ فلم میکنگ کے لحاظ سے بڑا ضروری پروسس ہوتا ہے فلم میں کیا اور کیسے دکھے گا یہ پوری طرح ایڈیٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے جاہر طور پر راج کپور نے دلیپ صاحب کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد وہ اپنے لف ٹرینگل فلم کے لیے دیونند کے پاس پہنچے کسی وجہ سے دیپ صاحب نے بھی فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا فانلی راج کپور نے باکس آفیس پر ایک کے بعد ایک دھماکے کرنے والے ایکٹر راجندر کمار کو اپنے فلم میں کاسٹ کر لیا نرگس والے رول میں ویجنتی مالا کو لے لیا گیا سنگم نام سے بنی یہ فلم 1964 میں ریلیز ہوئی اور بڑی ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد راج کپور نے اپنے ڈریم پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا اس فلم کا نام تھا میرا نام جوکر سنگم کی ریلیز کے ٹھیک بات یعنی 1964 میں راج کپور نے اس فلم پر کام کرنا شروع کر دیا تھا مگر اسے پوری طرح بن کر ریلیز ہونے میں چھ سال کا سمیں لگا جب کوئی فلم لمبے سمیں تک میکنگ میں رہتی ہے تو اسے لوگوں کی جاہر طور پر امیدیں بڑھ جاتی ہیں ادھارن کے طور پر مگلی آزم کو ہی لے لیجے جس سے بننے میں چودہ سال لگ گئے تھے خیر میرا نام جوکر راج کپور کی ڈریم پروجیکٹ تھا وہ اسے بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے سمیں کے ساتھ ساتھ فلم پر پیسہ بھی خوب لگایا گیا کہا جاتا ہے کہ فلم کو بنانے میں ایک کروڑ روپے خرچ ہوا تھا 18 دسمبر 1970 کو میرا نام جوکر بھارت میں ریلیز ہوئی فلم سے راج کپور کو ہی نہیں جنتا کو بھی کافی امیدی تھی مگر فلم ٹکٹ کھڑکی پر دھراشائی ہو گئی جاننے والے کہتے ہیں کہ اس فلم کے پٹنے کے بعد راج کپور نے خود کو شرام میں ڈبو لیا تھا مگر کیا وجہ رہی کہ یہ فلم پٹ گئی اس سوال کے جواب سمیت میرا نام جوکر کی میکنگ سے جڑی تمام باتیں ہم آگے جانیں گے جب ڈاننگ ٹیبل پر بیٹھے سولہ سال کے ریشی کپور کو راج کپور نے فلموں میں لانچ کر دیا کپور خاندان کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ بات جڑی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ خاندان کا کوئی بھی شخص اپنی مرجی سے فلم ایکٹنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا پرتوی راج کپور کو فلموں میں آنے کا موقع رویندر نارٹ ایگور کی وجہ سے ملا اسسسٹن رہے راج کپور کو ان کے ڈائریکٹر نے ہیرو بنا دیا اور اب باری تھی ریشی کپور کی یوں تو ریشی نے دو سال کی عمر میں ہی اپنا فلم ڈیبیو کر لیا تھا 1955 میں آئی فلم شری 420 کے گانے پیار ہوا اقرار ہوا میں دکھائی دیئے تھے جب فلم کی ہیروین نرگیس میں نے رہوں گی تم نہ رہو گے پھر بھی رہیں گی نشانیاں والی لائن گاتی ہیں ٹھیک اسی سمیں ریشی اپنے دو بھائیوں کے ساتھ شاٹ میں نظر آتے ہیں اپنی بائیوگرافی کھلم کھلا میں ریشی کپور بتاتے ہیں کہ نرگیس نے انہیں چوکلیٹ کا لالت دے کر یہ سین کروایا تھا مگر وہ میرا نام جوکر کو ہی پہلی فلم مانتے ہیں جہاں انہیں فلم میکنگ کے پروسس سے پیار ہو گیا تھا اپنی کتاب میں ریشی نے فلم میرا نام جوکر میں اپنی کاسٹنگ کا قصہ بھی سنایا تھا ایک پورا کپور خاندان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ڈنر کر رہا تھا اسی سمیہ راج کپور نے بڑے کیجولی طریقے سے ریشی کو فلم کی سکرپ پکڑا دی اس کے بعد انہوں نے اپنی پتنی کشنا سے ریشی کو اپنی اگلی فلم میں کاسٹ کرنے کی پرمیشن مانگی کشنا مان گئی مگر انہوں نے شرط رکھی کی فلم کی شیوٹنگ کے دوران ریشی کی پڑھائی اور سکول کی اٹنڈنس ڈسٹرم نہیں ہونی چاہیے راج کپور نے انہیں آج وشن دیا کی وہ ریشی کپور کے سنس صرف ویکنڈ میں ہی شوٹ کریں گے تاکہ سکول کا پنگا نہ ہو سکے ریشی اپنے کریئر کے بارے میں ہو رہی ڈسکرشن سن کر ایک دم حیران رہ گئے اور وہ ایکسائٹمنٹ کے مارے ڈیننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑے اور ایک پیپر اور پین لے کر اپنے سائن کرنے لگے لوگوں نے پوچھا کی کیا کر رہے ہو بھائی تو ریشی نے بتایا کہ وہ اپنے آٹوگراف کی تیاری کر رہے ہیں فلم میرا نام جوکر کے پہلے سینگمنٹ میں ریشی کپور نے اپنے پتا راج کپور کے بچپن والا کردار نبھایا تھا اس فلم میں ان کے کام کے لیے انہیں نیشنل آوارڈ سے بھی نوازا گیا جب راج کمار نے تیش میں آ کر راج کپور کی فلم ٹھکرا دی راج کپور کی میرا نام جوکر میں دھرمید اور منوچ کمار جیسے ایکٹرز گیس رول میں نظر آئے تھے جب راج کپور نے فلم میں ایک رول کے لیے منوچ کمار کو اپروچ کیا تب وہ ممبئی سے بہا شوٹنگ کر رہے تھے راج کپور نے منوچ کمار کو فون کیا کسی گربڑی کے کارن منوچ کمار نے رونگ نمبر کہہ کر فون رکھ دیا راج کپور کو لگا منوچ ان کے فلم میں کام نہیں کرنا چاہتے اس لئے انہیں اوائٹ کر رہے ہیں اگلی بار دونوں کی ملاقات کمپوزر جیکشن کے یہاں ہوئی بات چیت میں راج کپور نے رونگ نمبر والی بات چھیڑی اس کے بعد منوچ کمار نے اس دن کا پورا جکر ان کو سنایا اور کہا کہ وہ بے شک ان کے فلم میں کام کریں گے راج کپور نے پہلے ان کی بات سنی اور پھر ان کی گود میں صرف رکھ کر رونے لگے انہیں لگا کہ انہوں نے منوچ کمار کو غلط سمجھ لیا تھا جب منوچ کمار نے رائٹر اے کے عباس کے لکھے ڈالب بولنے سے انکار کر دیا تو راج کپور نے انہیں اپنے ڈالب خود لکھنے کی پرمیشن دی جب منوچ کمار نے اپنا لکھا ڈالب راج کپور کو دکھایا تو وہ امپریس ہو گئے اور انہیں وہی ڈالب فلم میں بولنے کے لیے کہا فلم میں دوسرے کیمیو کے لیے راج کپور نے راج کمار سے بات چیز شروع کی راج کمار نے سیدھے اس رول کے لیے منع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ وہ دھرمیندر اور منوچ کمار کی طرح ایسا ریسا کوئی بھی گیسٹ رول نہیں کرنا چاہتے اس چیز سے راج کپور چڑ گئے دونوں کی آپس میں تو تو میں میں ہونے لگی بات اتنی بڑھ گئی کہ راج کمار نے یہ کہہ دیا کہ وہ ان سے کام مانگنے نہیں آئے تھے راج کپور اپنی جررت کے لیے ان کے پاس آئے تھے اس سے دونوں کے بیچ کا ٹوٹا اور بڑھ گئی راج کپور نے اس کا بڑھلہ لیتے ہوئے اپنے فلم کے گانے کہتا ہے جوکر سارا جمانہ میں راج کمار کے ڈپلیکیٹ کو کاسٹ کر لیا یہ ایک کرہ سے راج کمار کو نیچہ دکھانے کی قوایت تھی آخر کیوں پٹ گئی تھی راج ایک ڈریم پروجیکٹ میرا نام جوکر کے پٹنے کے پیچھے کی مکہ وجہ اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے شروعات میں اس فلم کی لمبائی پانچ گھنٹے سے زیادہ کی تھی کارٹ چارٹ کرنے کے بعد اس کی لمبائی دو سو پچپن منٹ یعنی چار گھنٹے پندر منٹ پر آ کر روک گئی مگر راج کپور کی پچھلے فلم سنگم کی لمبائی بھی تین گھنٹے چوالیس منٹ تھی اور وہ بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی اسے فلم نے راج صاحب کو دوبارہ لمبی فلم بنانے کے لیے بل دیا بارتے ہیں سینیما اتحاس میں دو ہی ایسی فلمیں ہیں جس میں دو انٹرول تھے پہلی سنگم اور دوسرا میرا نام جوکر جو دونوں ہی راج کپور نے بنائی تھی ٹکٹ کھوڑکی پر میرا نام جوکر نہ چلنے کی کئی وجہ بتائی جاتی ہے اس میں سے ایک ہے اس کی فلوسفی جو کی اس سمیں سے کافی آگے کی فلوسفی کو لے کر راج کپور صاحب نے یہ فلم بنائی تھی جو لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں آئی میرا نام جوکر کو یہ کہہ کر پموٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ فلم راج کپور کی زندگی سے پریریت ہے اور یہ فلم پریریت تھی بھی مگر بڑے انڈاریکٹ یا اپرتیکش طریقے سے جو پبلک کو پسند نہیں آئی اور کہا جائے تو سمجھ میں بھی نہیں آئی تین ادھوری پریم کہانیوں کی مدد سے راج کپور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جوکر کسی ایک وقتی کا ہو کر نہیں رہ سکتا وہ جنتہ کا ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کی خود کی لائف سے جڑی ہوئی فلوسفی تھی مگر ان کی یہ بات جنتہ کے سمجھ میں نہیں آئی فلم یہ کہنا چاہتی تھی چاہے جوکر کی لائف میں تمام مشکلیں آئیں مگر وہ جو کچھ بھی کرتا ہے دوسروں کے لئے ہی کرتا ہے پبلک کو یہ لگا کہ فلم کا نام میرا نام جوکر ہے تو اسے دیکھ کر ہمیں کہیں پر بھی ہسی نہیں آئی اس لئے کہا گیا کہ میرا نام جوکر اپنے سمجھ سے کافی آگے کے فلم تھی اور وہ بات صحیح بھی نکلی اپنے دور میں یہ فلم فلوپ رہی مگر بیٹھتے سمجھ کے ساتھ اس کی فالوونگ بڑھتی چلی گئی اور اب پچاس سالوں کے بعد اسے ہندی سنما کی کلاسیکس میں گنا جاتا ہے ورلڈ آف ماؤت فلم کے خلاف چلی گئی فلم دیکھ کر جو بھی باہر نکلا وہ اس فلم سے سنتوس نہیں تھا ساتھ اپنے سمجھ کے لحاظ سے یہ کافی بولڈ فلم بھی تھی ایک سٹوڈنٹ اور اس کے ٹیچر کے بیچ پریم والا اینگل لوگوں کو ٹھیک نہیں لگا اس دور میں پورا پریوار ساتھ میں فلم دیکھنے سنما گھروں میں جاتا تھا مگر میرا نام جوکر میں کئی ایسے سینز تھے جس نے فیملی آڈینس کو ایس ای ایچ کر دیا یہی سب چیزیں فلم کے خلاف چلی گئیں یہ تو گنانے والی وجہ ہو گئیں اصل میں کوئی بھی ایکٹر یا فلم میکر پکتے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلم کیوں چلی یا پھر فلم کیوں نہیں چلی میرا نام جوکر کے لئے گروی رکھے گئے گھر اور اسٹوڈیو کو راج کپور نے کیسے بچایا میرا نام جوکر راج کپور کے کریئر کی سب سے مہنگی اور مہتو کانکشی فلم تھی اس کو بنانے کے لئے انہوں نے اپنے گھر سے لے کر اپنا اسٹوڈیو تک گروی رکھ دیا تھا مگر فلم پٹ گئی اب راج کپور کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اپنا گھر اور اسٹوڈیو کیسے بچایا جائے راج کپور چاہتے تو اس خستہ حال میں بھی ہندی فلم کے کسی بھی بڑے سپر اسٹار کے ساتھ کام کر سکتے تھے مگر اس بدحالی کے دور میں بھی انہوں نے ایک بڑا رسک لیا دو نئے لوگوں کو لانچ کرنے کا رسک میرا نام جوکر کے بعد راج کپور نے بابی نام کی فلم پلان کی اس فلم سے وہ اپنے بیٹے رشی کپور کو ہیرو کے طور پر لانچ کرنے جا رہے تھے فلم میں رشی کے اپوزٹ کاسٹ کیے جانے کے لئے نیتو سنگھ اور ڈیمپل کپاڈیا کو شورٹ لسٹ کیا گیا فائنلی رشی اور ڈیمپل کے ساتھ بابی فلم بنائی گئی اس سمیں انڈیا کی سب سے کماؤ فلم تھی دیوانند کی جانی میرا نام کہا جاتا ہے کہ جانی میرا نام فلم نے ہر ٹائٹری میں پچاس لاکھ روپے کمائے تھے بابی ریلیز ہوئی اور اس نے جانی میرا نام سے دگنی کمائی کی ٹینیجرز پر بنی فلم بابی بلوک بسٹر سابی تو اس فلم نے اصل مائنوں میں راج کپور کی ساری آرتک سمسیائیں دور کر دی تھی رشی اور ڈیمپل رات و رات سٹار بن گئے تھے لیکن اس فلم کے بعد ڈیمپل ایکٹنگ سے دور ہو گئی کیونکہ بابی کے ریلیز کے چھ مہینے پہلے ہی ان کی راجیش کھنہ کے ساتھ شادی ہو چکی تھی تب ڈیمپل کچھ سولہ سال کی رہی ہوں گی اور کاکا کی ارم تیس اور بتیس سال کے آس پاس تھی آپ ہمیں کمنٹ کر بتائیں جرور کی راج کپور کی میرا نام جو کر آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے دیکھی ہے تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور نہیں دیکھی ہے تو جا کے دیکھئے کیونکہ یہ فلم ایڈیگیٹ تھی راج کپور کو مگر میرا یہ کہنا ہے کہ یہ فلم ہر کسی انسان کو ریڈیگیٹ کرتے ہیں کیونکہ جو دور اس فلم میں دکھائے گئے ہیں وہ دور ہر ایک وقتی کے لائف میں ایک سمیہ میں آتے ہی آتے ہیں کمنٹ کر بتائیں جرور کی آپ کو راج کپور کی فلم میرا نام جو کر کیسی لگی اور کس کا رول آپ کو اس میں بہتر لگا یا سٹ رول میں جنہوں نے کام کرا ان میں سے بھی آپ کمنٹ کر بتائیں کی کس کا رول آپ کو زیادہ اچھا لگا منوش کمار یا پھر راج کمار کا ڈوپلیکیٹ یا پھر دھرمیندر کمار کمنٹ کر بتائیں جرور ہماری چین کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تھنکس فور وچنگ